اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین آمنوا واللہزین حادوا والنصارا والسابعین من آمنا باللہ والیوم الاخرے وعمل صالہم فالہم عجرہم اند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحضنون عزیز طلبہ سیکنڈیئر ہمارا آج کا سبق آیت نمبر باسٹھ سورة الوکرہ سے شروع ہو رہا ہے ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی والنصارا اور عیسائی والسابعین اور جو صابعی ہوئے مان آمنا باللہ والیوم الاخر جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وعمل صالہم اور نیک عمل کرے فالہم عجرہم پس ان کا عجر ان کے اند ربہم رب کے پاس ہے ولا خوفن علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحضنون اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے تفسیر اس آیت کی ان الفاظ میں ہے کہ اس آیت میں یہود کی اسبیت گروہی کی تردید مقصود ہے وہ سمجھتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نجات ہمارے لئے مقصود ہے یہاں پر قرآن نے نجات اخروی اور قربِ الٰہی کے لئے ایک اصول مقرر کر دیا کہ نجات کا دار و مدار ایمان باللہ عملِ صالح اور ایمان بالآخرت پر ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان وہی مطبر ہو سکتا ہے جو انبیاء کے ذریعے ہو اور عملِ صالح کی تعین بھی انبیاء ہی کر سکتے ہیں اور آخرت پر ایمان کے لئے بھی انبیاء کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے قرآن کا منشاء یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت کے انبیاء کی ہدایت کے تحت جو بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور اس وقت کے نبی کی شریعت کے مطابقے اس نے عملِ صالح بھی کیے ہوں گے اسے آخرت میں فلاح حاصل ہو جائے گی اس میں مسلمان، یہود، صحابی سب برابر ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد ان مذکورہ انبیاء کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر ایمان لانا بھی شرطِ نجات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شرائع صحاب کا منصوح ہو گئی ہیں صحابی یہ سبا یا سبو سے مشتق ہے جس کے اصل معنی کسی طرف دل سے مائل ہو جانے کے ہیں اہلِ علم کا کہنا ہے کہ صحابی ہر وہ شخص ہے جو ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے اس بنا پر کفارِ عرب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہہ کر پکارتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبائی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کا اعلان کیا تھا یہ لفظ حنیث کے مدد مقابل ہے حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے قبل سب لوگ صحابی دین کے حامل چلے آ رہے تھے یہ قوم حضرت شیش علیہ وسلم کے صحائف کی متبع تھی مگر تدریجن ان میں شرک سرائط کر گیا اور قواقبِ سبا کی پوجہ کرنے لگے یہ اپنے عقیدہ کے مطابق جملہ حوادث کو قواقب کی طرف منصوب کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے صدقے وقت قلدانی یہی عقیدہ رکھتے تھے اور بابل شہر ان کا مرکز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کے قواقب اور مرد پرستی سے برات کا اظہار کر کے ان کے بیل مقابل حنیفیت کی بنیاد رکھی پھر تدریجن یہ لوگ نصارہ میں شامل ہو گئے یہ لوگ اپنے مذہب کا نہایت درجہ خفا کرتے شیعہ اسماعیلیہ نے قطمان مذہب انہی سے اخذ کیا ہے اور ان کی دعوت کا منتحہ بھی صحابعین ہیں ان کے اہل کتاب ہونے میں صحابہ و طابعین کے مختلف اثار ہیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين